بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ آپ کا نا ایک کلپ دیکھا تھا اولاد نرینہ کے لیے جس میں آپ وہ بتاتے ہیں کہ تاک راتوں میں درہا اس کی وضاحت کر دیں سوال یہ ہے کہ جو لوگ اولاد نرینہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہو وہ کیا کرے میرے محترم بھائی اور بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی نے لائلت القدر کو تاک راتوں میں رکھا یہ جو تاک راتیں ہیں یہ اللہ کے ہاں بہت فضیلت والی ہیں دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تحجد کے وقت اٹھتا ہے اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور دونوں وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وہ دونوں اللہ کو بہت پسند ہیں تیسری بات جو سہر کا وقت ہے وہ اللہ کے ہاں بہت قبولیت والا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی خود آسمانِ دنیا سے خود آسمانِ دنیا پہ آسمانِ دنیا پہ عرش سے آسمانِ دنیا پہ آ جاتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کوئی مجھ سے عزت مانگے میں اس کو عزت دوں کوئی مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں تو میرے محترم بھائیوں اس وقت جو اولاد مانگے گا کیا اس کو رب اولاد نہیں دے گا اور اولاد نرینہ مانگے گا کہ اللہ اس کو اولاد نرینہ نہیں دیں گے تو یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہئے لیکن ہماری بدقسمتی اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں سوئے ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ ایک میں نے وضع کیا کہ سب سے پہلے آپ لوگ رات کو اٹھو سب سے پہلے وضو کرو اور وضو کر کے جو خامند ہے وہ امام بنے اور جو بیوی ہے اس کو پیچھے کھڑا کرے اور جتنا مجسر ہے قرآن پڑھے لمبا قیام لمبا رکو لمبا سجدہ یہ کیوں کرنا ہے کیونکہ میرے محترم بھائیوں جو لمبا قیام کرتا ہے لمبا رکو کرتا ہے لمبا سجدہ کرتا ہے وہ اپنے رب کے اتنا لمبے وقت قریب ہوتا ہے ایک حالت ایسی ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے ہاں قریب ہوتا ہے وہ نماز ہے اور نماز میں پھر ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے وہ ہے لمبا سجدہ تو خامد لمبا قیام کرے لمبا رکو کرے لمبا سجدہ کرے اور اس کے بعد بیوی اس کی مقتدی ہو جتنا مجسرائے لمبا قیام کر کے اس میں قرآن پڑھو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو قرآن کا جو ایک ایک حرف ہے وہ یہاں پہ امیجن بنائے گا یہاں پہ اورہ بنائے گا یہاں پہ آپ کے وہ ڈیپتھ فریکنسی کلر یہاں سے وہ کیمیکل پر ڈیوز کرے گا پہلے راتوں کا اس وقت اٹھنا اور اس کے بعد وضو کرنا اور اس کے بعد آپ کا لمبا قیام اور رکو اور سجدہ کرنا اور اس کے بعد پھر خوب اللہ سے دعائیں مانگو خوب گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگو اور دعائیں مانگنے کے بعد جو طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو دعا پڑو اللہم جننب الشیطانہ جننبن الشیطانہ مارزکتانہ یہ دعا پڑو اور پھر ملو تاک رات ہو یعنی بیوی جو ہے جب اپنے حیث سے فارغ ہو تو اس کے بعد کی جو تاک راتیں ہیں اس میں ملو وضو کرو رات کا پہر ہو وضو کرو لمبا قیام رکو سجدہ لمبی قرآن کی تلاوت کرو پھر خوب جی بر کے دعائیں مانگو اور اس کے بعد یہ دعا پڑو اور اس کے بعد ملو اللہ سے غالب گمان ہے کہ انشاءاللہ جو آپ کی دعا ہے اللہ اس کو پورا کرے گا